ہمارے پاس زہدہ کشش صاحبہ ہیں جو یہاں پہ لائبریڈی کمیٹی کی وائس جیئر پرسن ہیں تو وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ شریک ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے پروگرام اتنے دیر سے موجود ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو آپ کن مسائل کو آپ فیس کرتی ہیں یا آپ چاہتے ہیں ان مسائل کو دیکھا یا آپ نے اپنے سامنے اور کونسے سے عورتوں کے مسائل کو دیکھا کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کے لئے کچھ کیا جائے یا آپ نے خود کچھ کیا جی ضرور میں بہت حیثیت لائبریڈی کمیٹی کی وائس جیئر پرسن آپ لوگوں سے کچھ عورت کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں عورت مر سے زیادہ محنت کرتی ہے مختلف اداروں دفاتر سنتی اداروں کارخانوں کھیتوں اور ملوں میں کام کر کے اس کے علاوہ گھرے لو کام کاج بچوں کی تعلیموں پرورش مزید شہر کی آسائشوں کا خیال رکھنا تو میں یہ کہتے ہوئے حق بجانب ہوں کہ عورت نے گھر اور معاشرے کا آسمان سر پر اٹھائے رکھا ہے برنورٹ شاہ نے کہا کہ دراصل یہ دنیا عورتوں کے لئے بنائی گئی ہے لیکن ذمہ داریوں کے ساتھ اور زمین پر عورت اس زمین پر اور عزت کا نام ہے ہمیں غیر محضب دنیا کا شہری کہا جاتا ہے جہاں عورت کی آزادی جہاں عورت کی آزادی کو غیرت مار دیتی ہے اس معاشرے میں جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اکثر گھروں میں سوک کالم ہو جاتا ہے گھر اور شہر والے اکثر مو موڑ لیتے ہیں جبکہ ہم ہی کائنات ہیں اور ہم ہی بے بس ہیں کیا ہم بیفاقتہ کی طرح ہیں دکھ جھیلنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں کیا ہم کونوں کے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں ہم مٹ کے شانہ بشانہ چل کر اپنے محضب کو ترقی دینا چاہتے ہیں ہر عورت مادام کیوری ہے ہر عورت مادام قصہ ہے ہر عورت زینب و فاطمہ ہے آج کا یہ سیمینار عورت کے مسائل اور ان کے ہلکے حوالے سے ہے یہاں ہماری لائبری کمیٹی آرٹ کانسل آف کراچی کے اغراض و مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں خواتین کو نمائندگی کا حق دیا جائے ان کی تقلیقات کو جو ہے وہ سامنے لائے جائے اور میں یہاں پہ مطلب سب کو یہ کافر کرتی ہوں کہ یہاں پہ جو بھی ان کی تقلیقات ہیں ہمارے سامنے لائیں ہم ان کو آگے پہنچائیں گے اور آخر میں میں ایک بات کہوں گی کہ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ آئین پاکستان کو مانتی ہوں جس میں یہ تحریر ہے کہ پاکستان میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ ہر عورت کو برابی کا حق ملنا چاہیے چاہے وہ پڑھ لکھی ہو چاہے انپڑھ وہ اپنے حصہ کام تو کر رہی ہے مطلب ہر کوئی جو ہے اس نے کچھ کر رہا ہے اور ان کے مسائل کو جو ہے سننا چاہیے توجہ دینی چاہیے سننا چاہیے